جنابِ خدیجہ دلکبرہ نے تینوں سینے لاکے فرمایا نیزہراؤ جی امی جی حکم کریا رے فرمایا کدھی باپے نو دکھ نہ دیا رے کدھی میرے محمد نو دکھی نہ کریا رے نیتی یہ ہے میں سونی زندگی گزار کے جلی یا میں وفادی علمدار بڑھ کے جا رہی یا اپنے باپے نو کدھی ٹنشن نہ دیا رے جنابِ مصطفیٰ کریمی گولے میاں صحابہ دینے ترگینے اے دلدار دلاندے تھے وطنوں چھکے مہارا اجڑی پستی نظری آوے اے اجڑی پستی نظری آوے تھے کانڈ دیدی جد یا رام جنابِ سیدہ ویر ہو رہے یا نے حرج کر دیا نے امی جی نہ جایا رے امی جی پاپے دا ویڑا جھڑ کے جا رہے یا ہو میرے نبی بھی رو رہے رے مسلمانِ بھائیوں جملے سوڑ جایا رے اج جنابِ فاطمہ تو زہرہ ہو اج مہادِ پیر پھڑ کے رو رہے یا رے حدیانے امی جی تو اڈے نلویڑے دی روڑ کے امی جی پاڑے نلویڑے دی بہارے اے لوگو جی دی ماں سخی ہوئے ہو دیاں تینیاں بھی سخی ہو دیا رے ہو دے پتر بھی سخی ہو دے رے جی دی ماں یا لائے ہوئے ہو دیاں تینیاں بھی یا لائے ہو دیا رے میں نوے جملہ سے جے آیا ہے میں کہنی سیدہ فاطمہ تو سخیتاں ہوئی ہے تیری ماں بھی سخی ہے تیرا بابا محمد بھی سخی ہے تو سخیاں دے ویڑے آئی ہے تو تاج داراں دے ویڑے آئی ہے دابا جی جی تو ماما جا دی آرے تیتیاں مہواں دے میں یدنو پھڑ پھڑ رو دی آرے رو رو کے یا دی آرے ہو دے رو دیاں تیری آ جایاں جایاں ہوڑے آ جایاں ماما نل پڑے دا سکوڑوں دائیں بھائی ماما نل پینیاں دی روڑ گو دیئے بھائی ماما نل پینیاں دی بہا رو دیئے جدو میرے نپی دی زندگی جو جنابے خدی جا گیاں نے حضور صبح رو دے نے اپنی سیدانو سینے لالے دے ہاں دینے فاطمہ میں نو تیرے ویچو خدی جا نظروں دیاں میں نو تیرے ویچو اپنی بیوی نظروں دیئے اے کون خدی جا آئے جنو یمل مومنین آکھے آگے آئے جنو نبی نمی سلام آکھے آئے رب نمی سلام آکھے آئے دس رمضان المبارک نو جنابے سیدہ تیبہ تاہرہ جنابے ختیجہ تلکبرہ ام المومنین مومنہ دی پہلی ماہ آج تو انو ایک بیوی تے ایک شوہر دا مقام دسنے تے اے دے ویچ بڑیاں ضروری بات آ جائیں یعنی جڑیاں تھوڑے سامنے دکھنی پہلی واری سنو گے تے زوہ کی نشاء اللہ پیدا ہوئے گا عمل دیوی اللہ تفیق اطاف فرمائے گا جنابے ختیجہ تلکبرہ اے اوہ بیوی نے زمانہ جہلیت دے اندر گال شروع ہو گئی توجہ کرنی ذرا دوسی زمانہ جہلیت دے اندر جدو مکہ دے اندر جہلیت دہ دور دورہ سی اوہ دوی حضرت ختیجہ تلکبرہ پاک دامن سن بولو ہاں سبحان اللہ اوہ دوی پاک دامن سن اور ایک اندہ ملکہ اے لفظ درہ گور کرے ہو ایک اندہ لفظ ملکہ آپ ملکہ تلعرب نہیں سن آپ سن ملیکہ تلعرب اے دویچ فرق جائے سننے ہو ذرا ملکہ انہوں کیا جانتا ہے انہوں ملکہ برطانیہ نا کہجی ملکہ برطانیہ تے ملکہ برطانیہ جڑیئے اوہ ملکہ برطانیہ پچھوں مال انہوں ملے آئے حکومت ملیئے دولت ملیئے خاندان دی طرف ملیئے تے پھر اوہ ملکہ بنیئے کسے دے پیسے دو کسے دی دولت دو کسے دے مال دو ملیکہ اس بندے انہوں کیا جانتا ہے کہ جیڑی کسے دی دولت نہ ہوئے جیڑی اپنی ذاتی دولت ہوئے انہوں کیا جاندہ ہے ملیقہ تل عرب کی کیا جانگا جی ملیقہ تل عرب جناب سیدہ ختیجہ تل کبرا اگل بڑی توجہ نہ سنیں آبدہ لکب سی ملیقہ تل عرب کہ مکہ دی بادشاہ مکہ دی جگیردار بڑی دولت سی بڑا مال سی آبدہ حضرت ختیجہ تل کبرا اور میں تریخ مکہ پڑھی یہ تو گل نظر آئی کہ مکہ دی اندر کافلے نکل دیسن جیڑے دوسرے ملکہ چاہ جان دیسن تجارت لیا کے تجارت دا سمان لیا کے جیدو مکہ چو کافلے نکل لینا اے توجہ کرے ہو تی سب نلو وڈا کافلہ جیڑا تجارتی ہوں دا سی نو جناب ختیجہ تل کبرا دا ہوں دا سی سب نلو وڈا کافلہ ہزارہ ہونٹ اینج لینو سر کھڑے نے تی سارے مکہ دے چودری جیڑے وڈے بندے نا جی اے توجہ کرے ہو جیڑے سب نو وڈے چودری بندے سے نو مکہ دے انہا سارے کٹھیاں ہو کہ ویکھنا وی ختیجہ دا مال کی نا جا رہے ہیں جناب ختیجہ دا کافلہ گڑا وڈا جا رہے ہیں جملے بڑے وڈے دیں لگا جیڑے جناب ختیجہ تل کبرا دا ہر سال مال جاندہ سی اور سارا مکہ آنڈا سی واقع وی بی بی جڑی ہے نا امیر ہے مال دار ہے ایک دن نا خبر چال دی چال دی نبی پاک بھی مکہ ویچ رہن دے سارا تی آپ دی امانت صداقت پورے مکہ جو مشہور سی ایک بی بی آئی جناب ختیجہ تل کبرا کل اگل شروع ہوگی جملے سنو کہنے لگی ختیجہ میں سنے مکہ دے اندر ایک ایسا نوجوانوی ہے جدا نا محمد صل اللہ ایک وری درود پڑھو صل اللہ جدا نا کیے محمد صل اللہ علیہ وسلم کہ میں سنے ہو بڑا امین ہے بڑا امانت دار ہے بڑا ہی نیک نوجوان ہے بڑا ہی اللہ والا نوجوان ہے اچھا جناب ختیجہ نے نا کو سہیلی نکیہ میں بھی سنیاں نہیں ہوگی ہیں طریفہ مکہ دن تل لوگ بڑی طریف کرتے نے کیونکہ حضور تو بڑا امانت دار کونسی امین ہوئی سن آب اور صادق بھی آپ اور وہ کو کافر بابا جی کافر جڑے نبی پاک انہوں جڑے نئی سنہ مان دے وہ بھی اپنیاں مانتا نبی پاک کو رکھ دے اندے سن وہ کہندے سن ٹھیک ہے کلمہ پڑھنا نہ پڑھنا وکری گال لے لیکن سن پتہ پورے مکہ چھ سبنا وڑا ماندار مصطفیٰ محمد بن عبداللہ اہدہ توجہ کرے ہو کافلہ ان جانا سی تجارت واسطہ اگے ہور نال جان دے سن جناب ختیجہ دا معمول سی کہ جیڑا کافلہ لے کے جان دا سی جیڑا بندہ مثلا سعودہ ویچ کیوں دا سی دو اونٹ سمان دے لدے انہوں دن دے سن جناب ختیجہ دا کبرہ اس بندے نے اجرہ دن دی جیڑا بندہ نال کافلہ لے کے جان دا سن جناب ختیجہ کو خبر پہنچی حضور دی کہ حضور بڑے نیک انسان اماندار میرے نبی تو نیک کون ہو سکتا ہے میرے نبی تو حسین کون ہو سکتا ہے وہ جملے سنے آجے انہوں نے کافلے دا نزدیک سی دن قریب سن جناب ختیجہ نے پیغام پیجیا نبی پاک نے انہوں نے کہا کہ جا کے نے حضور نو آکھو آجے آپ نے اعلان نبوت نہیں سکیتا اعلان نبوت نہیں سکیتا چوی تو پنجی سال دے درمیان نبی پاک دی عمر مبارک سن اے در سنو اعلان نبوت کی نیا سال نہ سکیتا جی چالی سال اے دو اے واقعہ یہاں دو حضور دے چوی تو پنجی سال دے درمیان کم و بے شعب دی عمر مبارک سن انہوں گل شروع کی تھی میں تو گل شروع کی تھی سہیلی آگئی آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کر دی میں ختیجہ تلکبرہ دی طرف آئی ہیں تو انہوں پتہ ہر سال انہوں نے کافلہ جاندہ تجاردہ انہوں نے دلی خواہش ہے کہ عید کی کافلے دنال تسی جاندہ ہا ہے ہا ہے عید کی کافلے دنال محمد بن عبداللہ جان کے اگل بڑی سننہ لیجئے نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے میں اپنے چاچے نل مشورہ کرنا حضرت ابو طالب نے کہا رہا چاچا آیا نبی پاک نے عرض کی تھی چاچا آج ملیقہ تل عرب دی طرف پیغام ہوئے ہیں ویکھم ملے دے ویچی یا پینڈے جی کوئی شہر جی بندہ کھاندہ پیندہ ہوئے تھے نبی پاک نے چاچے نل مشورہ کی تا چاچا جاوان کے نا جاوان جناب ابو طالب داوی آتھو دو تنگسی آپ نے فرمایا ٹھیک سونے آگر وہ کہنے دے پینے تو تسی جاؤ وہ بھی امانتدار عورت ہے نیک عورت نیک سیرت عورت ہے تسی جاؤ کوئی گال نہیں کافلہ تیار ہو گیا جملے سونے آجی جیدو بابا مکہ چو جناب ختیجہ دا کافلہ نکلن لگے نا آج سپا سلار مصطفیٰ بن کے جا رہے ہیں آئے آئے آج کافلے دا نگبان محمد ربی بن کے جا رہے ہیں اللہ دا معبوب بن کے جا رہے ہیں جیدو خاص غلام سی نا جناب ختیجہ تلکبرہ دا اس بی بی دی شان میں دسا لگا جملے سنے آجی انہوں کمبری چھ بلا کے نا ساری بی بی انہوں بندیاں باہر کر کے فرمایا میں سرہا جی بی بی فرمایا کافلہ کے بھی جاندہ رہے ہیں تیرے نالی بندے جاندہ رہے ہیں جی بی بی جی کوئی شکایت نہیں ملی فرمایا اگے بھی نہیں ملی تے ہون اون جی نہیں ملنی چاہی دی بی بی جی وجہ کی ہے فرمایا کافلہ پمے مال وکے دے پمے نا وکے منہوں مال دی لوڑ نہیں منہوں مصطفیٰ محمد دی لوڑ ہے توجہ کرے ہو یار منہوں نہیں مال دی لوڑ مال اگے میرے کل بڑے ہیں میں ملیکہ دلہ ربا مکیہ دی سردار ہیں مال دے حساب نال دولہ دے حساب نال میں سرا جی بی بی اچھا تو ایک کام کرنا تے رہی ایک ڈیوٹی یہ مال اگے نا وی زیادہ دوانگی پر ڈیوٹی ویج کتائی نہیں ہو کرنی جی بی بی حکم فرماو فرمایا اید کی کافلے دنال جیڑا جا رہے ہیں نا وہ کوئی عام نہیں وہ دا نام محمد ہے وہ اللہ دا یار ہے وہ کائنا دا سردار ہے ہر توجہ کرے ہو یار ذرا رمضان روز دی حال جو بیٹھے ہو اسی ام المومنین دا ذکر کریے حضور ساڑے تیرازی ہو جانے میں جناب فاطمہ تو زہرہ دی ماں دا ذکر کر لگا آج میں حسنین پاک دی نانی دا ذکر کر لگا آج حسن پاک دی نانی دا ذکر کر لگا جملے سنے آجے محسرا جی بی بی کافلہ جدو جائے گا نا تو پتا کی کرنے ایدت توجہ کرے آج تو ایک بندے تو نظر رکھنے بی بیوں کونے فرمایا اید محمد نظر کی دکھنی ہے جَدُو بَوِے گا اوہ دوں ہی ویکھنے جَدُو اُٹھے گا اوہ دوں ہی ویکھنے جو کھائے گا اوہی ویکھنے جو پیے گا اوہی ویکھنے جدو چلے گا جیڑے جیڑے کارنام میں اون جیڑے جیڑا نظام چلے منو منو ان اون جی دسنے آگے تے تینوں تیرے پیسے مل جنگے تیارت میں جا فائدہ نام ہی ہویا تو کوئی گل نہیں کافلے جو فیدہ نام ہی ہویا تو کوئی گل نہیں بابا جملے سمات فرمایا جے اے جی جنابی محسرہ نے جنابی ختیجہ تے سامنے آت بنے اکھل لگا میں توڑا نوک رہاں جدی پوچھتی توڑا نوک رہاں کدی شکیتہ موقع تنی دیتا تے ہونویں شکیتہ موقع نہیں دیا گا بابا جی کافلہ تیار ہو گیا سب نلو اگے اونٹ ایدھر توجہ کرے آجے سب نلو اگے اونٹ محسرہ اگے وے نبی پاک پیچھے نے حاجے محسرہ نو نہیں سی پتا جنو پیچھے کھلار کے آیا ہے وہ پیچھے کھلو اونالا نہیں وہ تے نبیان دا سردار بن کے آیا ہے وہ تے نبیان دا امام بن کے آیا ہے بابا جی جملے سمات کرے آجے جنو کافلہ تیار ہو گیا ہے جناب ختیجہ تلک برادہ کافلہ تیار ہو گیا ہے جناب مصطفیٰ پیچھے پیچھے آن لگے رہے محسرہ نو اگلے اونٹ دی لگام پھڑی جے اونٹھانو یاندہ چلو چلیے اسی ملک کے شام جانا آئے آؤ مسلمان بھائیوں جملے سنی آنے ہنے بابا جی اونٹھان دی لگام کھچی جے اونٹھ ٹور دے نہیں اونٹھ چل دے نہیں محسرہ پریشان آگیا ہے آکھیں لگا تو نوکی بڑ گئی جے ہر سال میں لے کے جانداریاں ہر سال میں یکے لگداریاں آج تور دے نہیں آج چل دے نہیں اونٹھیں مڑے مڑے کے پیچھے میں دے نہیں تابا جی زبان حال ویچ بول کے اندر محسرہ کافلے یکے بھی جاندے رہے ہیں محلکے بھی جانداریاں دنیا یکے بھی جاندی رہی ہیں اکے نظام ہور سی ان نظام ہور بڑ گئی آئے ہیں اونٹھیں مڑے مڑے میرے نبی نووے گھرینے حضور دا چہرہ میں گھرینے دھائیوں تیالالعلانہ نئیوں تو سارے نبی مہتر میں ہے مگر سرور امبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی مہتر میں ہے مگر سرور امبیاء تیری کیا بات ہے جناب میں سرائی آن دن میں ویکھیا کملی والے پیچھے آرین میں نبی پاہ دے کول گیاں ہاتھ بان گیا کھیاں سونیاں دوسرہ اونٹھاں تر پیڑے حضور دوسی اکے یار محمد دوسی اکے یار میں سرائی آن دے میں سارا منظر رکھانا لے ویکھ رہاں جناب خدیجہ نے دیوٹی لائی ہے تو نبی نووے گھنائے تو محمد نووے گھنائے جناب میں سرائی آن دنے لوگ جملے سون جایا رہے اونٹھے چالی پیرے حضور اکی اکے جارے پابا جی کہیاں مہینیاں تبال جنو کافلہ آئے آئے مکہ جے رول پہ گئے مکہ جے شوڑ پہ گئے ہر پاس آوازیں آرین میں خدیجہ کہنو مبارک ہوئے تیرا کافلہ بڑا مال لے گی آرین بڑا منفہ لے گی آرین خدیجہ خموش بیٹھی آرین ہندیاں نینی سہلیوں مینوں نہ چھیڑا میں تیار تیار دا انتظار بھی کرنیاں کدو میرا دل پر آئے گا کدو میرا دل پر جانی آئے گا ملوکوں میں دل دے بیٹھی جے میں قربان ہو گئی جے اوش سوڑی سوڑت تو جدی سوڑت سوڑی جے جدی ازلفان سوڑی آ جے چیڑا میم دا کنڈل پہا کے کائنات سامنے سمر کے آگی آئے کائنات سامنے سوڑا پڑ کے آگی آئے میں تیہ اچیے ناماں جنیں محمد نو توے열 Afro ملوکو جنیں مرے محمد نو توے Minh جنیں کملی والے نو توے聞ی آئے پھرمٰائйہ نیستہلیوں میں نو مال نیچہیڑا میں نو زر نہیں جہیڑا میں نو دولت نیچہیڑا میں نو محمد شہیڑا میں نو محمد شایڑا رمضان تا مہین آئے جملے ضائع نگر آرے کافلا واپس آگے آئے خطی جایاں دیانے لوکوں میں اپنے محال جی چھاتے تھے کھڑی ہو گئیاں تے سامنے پیوے نیاں ہنیاں نیوے کھو میرا محبوب یاری آجے نیسے یوں میرا محبوب یاری میرا سوڑا تل برجانی یاری آئے حضراء جملے سماد کر یاری جدو کافلا مکہ دی سرزمین جن درور یاری ہاری پاسے تمہاں پہ گئی آرے ایسے کافلے دا سلار محمد بڑھ کے گئی آئے بڑا منافع ہو یاری بڑا نفع ہو یاری حضراء جملے سماد کر یاری جدو کافلا ٹھہر کے آئے جنابِ میسرہ نو ختی جانے اندر لے گئی آرے ہندیاں میسرہ منوے ندسی منافع کی نائے ہو یاری منوے دس میرے محبوب بی آیا داما کیسے یاری میرے یار محبوب مصطفیٰ دیا یار داما کیسے یاری بابا جی میسرہ ہاتھ بانے سوچو ہاتھ بانے کے کھلو گئی آئے ہندہ بی بی جی میں کی کی دسا میں منظر وے کھینے میں نظام وے کھینے ختی جانے اندھیانے میسرہ بول جنابِ میسرہ یاری بی بی جی جدو کافلہ مکہ جو نکلے آئے آئی تر تمہیں جو کرے ہو جدو کافلہ مکہ جو نکلے آئے بی بی جی سارے کافلے تھے دوپ لگیوں دیسے جیتر جیتر محمد طور دے سن پتل شاں گر شن جیتر جیتر اللہ دا یار جاند آئے سجنوں پتل شاں پانے جاندینے جس درخہ تھلے نبی بیندینے ترخہ دیا شواں وہاں فیل جا دی آرے میسرہ یارکھ لگا بی بی جی میں مندر وے کہہ رہا نا شام دی منڈی لگی آئی ہے بڑے بڑے سردار نے مکہ دا مال پہ آئے نبی کھلو جاندینے محمد بولی نہیں لاندے حضور کسے نوں آواز نہیں دیندے بی بی جی میں وے کہہ رہا نا جتے ساڑھا مال پہ آئے چیڑا ایک باری محمد سمڑے آ جاندہ ہے دیکھ جاندہ ہے میرے نبی دے سمڑے آ جاندہ ہے حضور فرماندینے مال لینہ ہے ہاتھ بان کے آندھا سونے آئے جو مرضی ہے حضور آندینے کنے پیسے آندھا سونے آ جو مرضی ہے بابا جی ہے جتنا چمال موقعے آئے میں کیا کیا ہوں نہ مقدار آج تاجر بن کے آم نہیں آیا آج اللہ دا یار محمد آیا بابا جملے سنے آرے جدو میسرہ نے ساری کہانی سنائی ہے جناب خدیجہ دے دل جہال جہل مچ گئی ہے میرا ایمان آن آئے جناب خدیجہ سنے نوں دیکھیا یون آئے تو یوں میرا چین تے قرار سونے آ جی جی تو یوں میرا چین تے قرار سونے آ مل کے تو یوں میرا چین تے قرار سونے آ تیرے نال وسدہ جہان سونے آ بار والے بھی ایک وری تو یوں میرا چین تے قرار سونے آ لکھا سلام اور خدیجہ لکھا سلام اس بی بی دی ذات ویان جنہیں مصطفیٰ نے پسند گیت آئے جدی پسند میرا نبی بڑی آئے جدی پسند محمد بڑی آئے جدی پسند احمد بڑی آئے اے ہو آواز آئیے تو یوں میرا چین تے قرار اینجلی یار ایک وری سوک نہ لاکھو تو یوں میرا چین تے قرار سونے آ تو یوں میرا چین تے قرار سونے آ تیرے نال وصدہ جہان سونے آ تو یوں میرا چین تے قرار سونے آ تُس ہی دی آنکھو ملکے کملی والی آ ساڑی جنگی تیرے سہارے وے ساڑی عزت تیرے سہارے وے ساڑا نظام تیرے سہارے وے اے آتائے رسولے اے آتائے رسولے کہا یوں سلطانی آخرے تو یوں ساڑا چین تے قرار سونے آ تیرے نال وصدہ جہان سونے آ کون خدیجہ دل کو برائے اے کون بی بی ہے بابا جی تیلے ویچ نبی دا پیار آ گیا ہے تیلے ویچ نبی دی محبت آ گئی ہے حضورت فیدہ حضورت قربان آ گئی آنے بابا جی دن رات اکی سوچ خدیجہ دی ہے کدو میرا محمد میرا پڑ جائے گا کدو محمد میرے نکاہ ویچ آ جائے گا بابا جی ایک سہیلی جناب خدیجہ دل کو برا دی نا نفیس آئے خدیجہ کہن لگیا نفیس آ میرا دل کردہ اے سرداران مکہ اے منو نکاہ دا پیغام دے دے آج خدیجہ دا دل کردہ پورے مکہ ویچو منو ایک مرد نظر آیا ہے جی کا نام محمد اے جی کا نام محمد اے سرداران خد پورے سنابہ اے سرداران آج خدیجہ دل کردہ اے خدیجہ دل کردہ میں خدیجہ دل کردہ میں خدیجہ دل کردہ اے توجہ کرے ہو ممبرہ تے اس بی بی دا ذکر بڑا کاٹ ٹھوند ہے تو اسی جناب فاطمہ تزاہرہ تا ذکر سوندے ہو امام حسن امام حسین تا سوندے ہو کہیاں مسجدہ بیجتے ہیں اینا دا بھی نہیں ہے اے در جملے سماعت فرمائے جناب ختیجہ تلقبرا اے او بی بی جے جنہیں نکاہ دا پیغام پیجیا نبی پاک نو خود پیجیا خود پیجیا نکاہ دا پیغام تے سہیلی سن جناب ختیجہ دیدہ ناسی نفیسہ بڑی پاکی سہیلی سن او دے دریئے پیغام پیجیا اگر سنے ہو رب کعبادی قسم ایمان تازہ ہو جائے گا جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام آیا نکاہ دا تے جناب نفیسہ کہاں لگیاں کہ حضور تو آڑی عمر ہو گئی ہے پنجی سال کنی عمر وہ بچے چپکا رہے پتر پنجی سال عمر ہو گئی ہے تو آڑی تو تسی نکاہ کیوں نہیں کر لیں دے ایدہ توجہ کرو اجیے اینج نہیں کہاں بھی جناب ختیجہ دیدہ پیغام آیا گالدہ والوے کو کوئی طریقہ کار ہوندہ نا گال کرن دا کہیں ایسے بے افکوف نے صدی گال طریقہ ہی نہیں گال کرن دا تو بات جو آکھ ہے جی میں اینجی گال کرن ہوں میں خیفت تنو اکل ہی نہیں ہے تنو گال کرن دی ایدہ جمل سو تسی نکاہ کر لو حضور نے فرمایا حضرت ابو طالب دے میرے تو میں جانا وہاں کے آج کل نظام ہوندہ ہے کہ تھوڑا نظام ٹھیک ہو جائے انفیسہ کہن لگی حضور اگر تو آڑی اجازت ہوئے تو میں گال کرنی ہے نبی پاک نے فرمایا بول کہن لگی اگر تو آنو جناب ختیجہ نکاہ دا پیغام پیجن تا دیکھو جناب ختیجہ نے سارے مکہ دے جنہیں سردار چودری سنو نکاہ دا پیغام پیج بیٹھے سنو کہ ساڑھ نہ نکاہ آپ نے فرمایا نہیں میں نہیں کرنا اے جملے سنے ہو اے دیندار عورت خوبدار عورت پھر بابا وفا کی میں کیتی نبی پاک نے اے اصل موضوع اے جملے سنے اگر ختیجہ تلکبرہ تو آنو کہن تو پھر نبی پاک نے نہیں فرمایا ٹھیک کہ میں انہوں کو بولے آپ نے فرمایا پھر میں چاچے نہ المشورہ کرانگا حضرت ابو طالب نہ مشورہ کرانگا آئے تر توجہ کرے ہو جی جیڑے کاردے وڈے وڈے رہنے انہوں نے مشورہ کر کے پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب ختیجہ تلکبرہ پسند کر دیا نے تو آنو ہائے ہائے اچان دیا نے کہ میرا نکاہ جناب مصطفیٰ نہ لو جائے تو تسی اپنے چاچوں نہ المشورہ کر لو تو پھر میں انتاس دیا جائے میں کالا آ جانگا حضرت ابو طالب نے فرمایا ٹھیک ہے بابا یہ تھوڑی دور گزری مولا علی دے والد آنگے جناب ابو طالب آگے اے جملے سنے ہو جناب ابو طالب آئے میں تو انہوں نے دس سنویے نکاہ کینے پڑھا ہے نکاہ میں جو خطبہ کینے پڑھے ہے تساریاں گلنہ نے لکھیڑے ہو جانے جائے جناب ابو طالب آئے نبی پاگ نے ارزگیدی چاچا آج ختیجہ تلکبرہ دی طرف نکاہ دا پیغام آیا ہے تو اڑاگی خیال ہے جناب ابو طالب نے سوچ کے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتر بیٹی تھے بڑی نیکے جنہیں زمانہ جہلیت اندر بھی بطہ دی پوجا اہلات و منات دی پوجا جناب ختیجہ کوئی ایک گالوی نہیں بندہ ثابت کر ساکتا کہ جناب ختیجہ بطہ نو سجدہ کیتا ہوئے یا بطہ نو پوجیا ہوئے اے جملے سنے آجائے تو اہوی اماندار نے تو اہوی نیکے پردے دار بھی بھی ہے چاچو جی ٹھیک ہے پھر ہاں کر دیئے جناب ابو طالب کیا لگے ٹھیک ہے ہاں کر دیئے ادھر جملے سنے انہاں ہو گئی رشتہ پکا ہو گیا گل بڑی سنے نہ لیجئے تو انہوں پتا ہے نا ادھر توجہ کریا جو پورے مکہ چی رولا بہا گیا جناب ختیجہ دا نکاہ لگے جناب محمد نے اور زاری طورتے ویکھے جائے مالی حسیت نہ لیجئے وہ زیادہ سنے جناب ختیجہ زاری طورتے ویسے میرے بادشاہ پوری دنیا بادشاہ نے نا حضور حضور تو وہ ڈام میر تے اماندار تے کہ کون مالدار زاری طورتے اگر اسباب ویکھے جائیں تو جناب ختیجہ مالدار سنے لوگ کن دیئے سوچی وی انہا مال دی وجہ تو گیا کیتا ہے سمجھ نہیں آئی اے نا دولتی وجہ تو ابو طالب نے جناب نے اے دولتی وجہ تو مالدار بی بی مال ملے گا تو تاں واسطے نہ نکھا کیتا ہے اگر اللہ خبر چال دی چال دی تو بند نے پہنچی جاندی یہ خبر پہنچی جناب ابو طالب نے ہن جیدن براد ڈائم سے نکھا توجہ کرے ہو براد چلی اے تھو جناب مصطفیٰ دے ویڈیوں براد چلی اجملے سماعت کریں ابو جے گل بڑی بڑی جو حضور دولہ بنے نے حضرت ابو طالب نال نے حضرت ابو بکر صدیق نال نے اے سنے ہو یار کیسی براد جنابوں کیسا نکاہ ہو رہا ہے پورے مکہ دے چودری کٹھے ہو گئے ویکھئے ہیں بندہ کی ویکھئے ہیں وہ کسے غریب تیری شادی ہو گئے تو بندے سوچ دیں پتہ ویکھئے کی کردہ پلا کتھو کردہ ویکھئے نظام میں نے کیتا روٹی کی ویندی پکائی ہے تماشاں ویکھنا لے بھی زیادہ ہوندے نا اے جو میں نے سنے آج سارے مکہ دے چودری جمع ہو گئے نکاہ ہو لگا جناب خدیجہ دے حضرت ابو ویکھئے کی کردے نا اچھا جا پہلا جناب خدیجہ دے خاندان ویچو ایک بندہ اٹھیا جنہیں خطبہ دیتا اپنے قبیلے دی شان دا سی او دوں اے طرزی عمل سی نا اپنے قبیلہ داست دے سنو میں ساڑھا ہے قبیلہ ساڑھیا ہے سفتانے ورکہ بن نوفل اے جناب خدیجہ دا چاچا زاد پائیے ورکہ بن نوفل انہیں باچوں نبی پاک دی نبوت انہوں منیہ سی اے گل سنے ہو پوری جی دو ساری برادری بیا گیا پورا مکہ بیا گیا ابو طالب بیٹھے نے ابو جیل اتبا شاہبہ سارے آگے ویکھئی کی بند ہے توجہ کریا جی ورکہ بن نوفل اٹھے اپنے قبیلے دی شان بیان کی تھی اپنی پتیجی دی شان بیان کی تھی وی میری پتیجی ملیخہ تل عربے او دے ورگی امانتدار بھی کوئی نہیں او دے ورگی حسین بھی کوئی نہیں او دے ورگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نے پردہ بھی اتا نہیں کیتا انہوں ورکہ بن نوفل نے دے اپنے خاندان دی تریف کر لئی نا اور ایدر اٹھنا سی نبی باگلو خاندان ویچھ اٹھنا سی کنے اٹھنا سی آئے 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 اے سوڑے ہو جیدو حضور دے قبیلے دیواری آئی تے پھر علی دا باب ابو طالب اٹھے آئے ایک باری گا جی کے بول سبحان اللہ جنابِ ابو طالب اٹھ کے آپ نے ہاتھ مولند کیتا ہے مکہم اللہ اے کون ابو طالب جنے شروع جنے خطبہ شروع کیتا ہے سارے مکہ دے چودریاں دے کان کھڑے ہو گئے آج محمدہ چاچا اٹھے آئے آج محمدہ وارث اٹھے آئے آج علی دا باب اٹھے آئے آج حسن دا دادا اٹھے آئے ابو طالب اٹھ کے اندینے الحمدللہ سنی سنی الحمدللہ الحمدللہ تمام طریفہوں سے اللہ واسط تمام شانہیوں سے اللہ واسط تیرے جنہیں پہلا لفظی اللہ یاکھی آئے جملہ سنکے جوم جانا آئے جناب ابو طالب نے فرمایا ہاں مکہ والے سنو اسی بنو حاشام اسی بنو قریش اسی مکہ دے سردار بڑھ کے آئے اسی مکہ دے نگے بان بڑھ کے آئے ساڑے داتے پڑھ داتے کابے دے متولی بڑھ کے آئے میں ابدل مطلیبی چودری دا پتر چودری ہاں ہاں نو مارا نہ سمجھیا رہے ہاں نو مارا نہ سمجھیا رہے میرا پاپو وہے جنہیں پوترے دے آکی کے دے سو یونٹ زیبا کر چھٹے دے ہاں نو مارا گریب نہ سمجھیا رہے اسی مکہ دے چودریوں نے اسی مکہ دے نگے بانوں نے اسی کاپے دے متولیوں نے بابا جی نکاح پڑھانے والے جنہبے اپو تالبڑے پانچ سو یوکیاں ایتر میرے والے ویکھے آرے حضراتی پانچ سو یوکیاں بابا جی حق میرا دا گیتا گیا ہے جیدو نکاح یوکیا ہے سارے مکہ نے موں میں چھے انگلیاں لے لے آنے آنکھیں لگے محمد نمبر لے گیا ہے آنکھیں لگے محمد کامیاب ہو گیا ہے خدیجہ یا دیانے خموش ہو جاؤ ہوئے مکہ دیا شودریوں اے نمبر محمد نہیں لے گیا اے خوش قسمتی میری ہے میں نو محمد ملجے اے خوش نصیبی میری ہے اے خوش نصیبی میری ہے بندے گلہ گار دے نا جو اب مال واسطہ کیتا ہے اے دولت واسطہ کیتا ہے ان مکہ دی ریت سی اے در بابا جی تو بڑی توہ جو کرے ہو مکہ دی ریت رواز سی کہ جیدو لڑکی آلے ہوں دے سا نا لڑکی دکار تو کوئی نہ کوئی سمال لے کر ہوں دے سا کوئی جوڑے ہو گئے کوئی سونا زیور ہو گئے جی میں آج کال پہلے دور سے تو انہوں نے بڑا مریب خواہی جان دیسے جی ہم بندے مرد دی طرف ہو آیا مکہ دا بھی ہیں جی رواز سی جیدو جناب ختیجہ تلکبرہ دا نکھا ہویا نبی پاک نہ کہا لے بڑی سننا لیجی ایمان تازہ ہو جائے گا بابا جی جیدو نکھا ہویا نا مکہ دی ریسی تے لوگ ویندے سنو بھی منڈے یالکی لیاکی آئے ان جناب ختیجہ نو بتا سی بھی لوکانے ہونا ہے ویکھن کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی کار آلیا نہ کی تو نوٹی تیسونا کی نہ بایا کپڑے کی وہاں قربان ہو جائی اپنے کروں جوڑے سوا کے تو نبی پاک دی کار پیجے گلہ کرنیا سوکھیں یا نبی بھی ویکھے ہو وفا ویکھے ہو پتا سی نہ کہ حضور دے حالات ظاہری اس طرح دے اپنے کروں جوڑے سوا کے اپنی پسان دے تو سیلو انہوں نے فرمایا جا کے نا انہوں نے کار دے کے آؤ تو آکھوں اے ہی لے کے آ جائے تو میں کہاں گی اے میرے خامد میرے شوہر جناب مصطفیٰ دی طرف ہو آئے نے اپنے کروں یار گلہ کرنیا سوکھیاں نہیں پیغام سننا اور حق سننا اکھا ہے اپنے کروں سننا دی تب یا لے کے آ جائے ہو کہ میرے خامد عزت حرف کوئی اے انگلی نا چکے میرے مصطفیٰ دے کہ کی لے کے آئے نے جی کی دیتا نہیں اپنے کروں کپڑے سوہا کے دیتے عزت رکھی مصطفیٰ کریم جی جی تو نکاح ہو گیا نا تو تریف لے کے دی نبی پاک نال چلے نا ابو طالب دے تو جناب ختیجہ نے نا ہاتھ بان لے عرض کی تھی حضور تو سیکھتے چلے نکاح ہو گیا نا تو حضور فرما لگے ختیجہ میں اپنے کار چلا تو رو کے کہن لگیں سونے ہون تیرا کار ہے یہ جناب ختیجہ تلکبرہ دکار رہے ہیں نبی پاک اے جملے سونے آپ دی اولاد بھی اوٹھے ہوئی یہ جناب ختیجہ تلکبرہ دکار فرمایا سونے ہاں تو میرے کار نہیں رہنا ہے میں تیرے کار رہنا ہے اے جملے سونے اے کار میرا نہیں اے تیرا کار ہے اپنے کار باواجی اتھے رکھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کن نارسہ اتھے رہے ہیں انہیں جملے سمادھ کرے ایک دن نبی پاک باواجی نکاح ہو گیا نا بڑا مال سی جناب ختیجہ تلکبرہ گل ایک دن آپ مکہ دوبار ٹوڑ گئے تے ویکھیا تے ایک کافلہ بڑا غریب پکھے ہو جا رہے کپڑے بھی اس طرح دے حضورو نا نو ویکھے نا تے آپ بڑے گمگین ہو گئے کار آگے چاتر لیک لیٹ گئے تے بی بی سی نا تیجیڑیاں نیک ہونا نا وہ خامد نے پریشان ہون دے دیا تیجیڑیاں اونج دیا ہونو سخی رہن دے دیا وہ اندین پریشان رہا کیا ہونی پریشان آج جائے انہوں ٹینشن کیا ہونی ہوئی ایک جملے سنے ہو جناب ختیجہ تلکبرہ اس وفاہ دا نائے باواجی تقریرہ تقریرہ مجھ نہیں بیان ہو سکتی اس بی بی دی شان قسم خدا دی بند اندروں سنے دے پھر پتہ لگ دا حضور آئے چادر لہے کے لیٹ گئے بی بی نہ کوئی گال نہیں کی تھی جناب ختیجہ جناب ختیجہ نے پتہ لگیا کہ حضور پریشان ہے چادر لہے کے کول آکے بے گئی ہیں چادر ہٹا کے عرض کی تھی حضور پریشان ہو نبی پاک رو کے کہنے لگے ختیجہ آجی کافلہ یا مکہ تو بڑا خستہ حال کافلہ ہے گرید لوگ نے میرا دل کر دے کہ میں ہوں ندی فدمت کریں سیوہ کریں پر میرے کول انہا مال نہیں ہے جناب ختیجہ اٹھینے کہنے لگیاں پورے مکہ دے سردار جدو حضور مکہ دے سردار بلا کے لے کے آگے نا تو نبی پاک دے اون تک جناب ختیجہ نے کار دے اندر بابا جی سونے دے چاندی دے تیر لا شدے اے نہیں آکھیں اے کانٹے نہیں میں دینے اے میری امہ نے بنا کر دیتے اے جناب چھوڑیاں میری امہ نے میرے پرامانے بنا کر دیتے ہیں اے تیرا مال نہیں عورت کوئی نہیں سنے ہو عورت کون ہے بیوی کون ہے جناب ختیجہ تلکبران تیر لا شدیا تریخ لکھ دیئے کہ نبی پاک جیدو آکے بیٹھے تھے حضور اس سونے دے چاندی دے تیر پیچھے چھوپ گئے ساتھ جناب ختیجہ نے فرمایا او مکہ دے سردار و گوارے ہو اے جناں تیر میں سونے دے چاندی دا لایا ہے اے ختیجہ دا نہیں اے میرے شوہر مصطفاد آئے اے میرے خامد مصطفاد آئے پھر بابا جی اینجو ایک ہو وی نکرانیاں آپ دے کارکام کر دیا کنیاں امیر کار دی بی بی گریب کار آجے نا تو دا گزارہ مشکل ہون دے او دا گزارہ اے توجہ کرے آجے او دا گزارہ مشکل ہون دے او جن نے بابا جی کدھی برطنت ہوتے ہون ایتھے آکے انہوں تین تیم پھنڈے تو انہیں بین او دے فر مشکل دے بان جان دیجئے نا او فر رہنا او دے واسطے ہو کھاؤ جان دا تاریخ لکھ دیئے جناب ختیجہ دلکبرہ نے کدھی گلاس چوکے او دے پانی میں نہیں سی پیتا اینا اینا ووج نخرا اور اینیا نکرانیاں پانی پیش کرنا کھانا پیش کرنا جدو حضور دے ویڑی آئیاں نا جدو لوکہ نے گلہ کی تھی یعنی جی مال واسطے انہیں شادی کی تھی تیجناب ختیجہ دلکبرہ دلت ساٹھ لگی آپ نے ارز کی تھی سونا پورے مکہ نے جمع کر کے میں اعلان کرنا چاہتا ہی نبی پاک نے فرمایا ختیجہ گیڑا فرمایا میں اپنے غلام اپنی نکرانیاں اپنی دولت ہر چیز توڑے قدمہ دے قربان کرنا چاہتا ہی سوچ کیسی کہ اگر نبی پاک دا ہویا تو میرا ہی ہونا ہے ازور دایا اگر خامندی کمائی ہے تو بیوی دی نہیں ہوں دی ہوں دی یا نا تیجے بیوی کل پیسے پہنے تو وہ بھی خامند ہونے چاہیے دے خرچہ بھی خامند دوے پیسے بھی خامند دوے جاکہ نہیں ہے میرے نے بندہ پوچھے بھی تنکی نے دیتے نہیں دیتے دے خامند نہیں نا تیجے دے خامند نہیں دیتے نہیں اگر انہوں مشکل وقت آگیا ٹینشن آگی تو سامنے قدمہ چڑھا انہوں کہا جا ہے تو آڑے دیتے ہوئے نے اوہ عورتہ نیک ہوں دی یا نے سالے ہوں دی یا نے بابا جملے سماد کر جایا رہے جناب خدیجہ دلکبرہ یا ملیکہ دلعرب بیوی ہے میں قربان ہو جاوا جناب سیدہ خدیجہ دلکبرہ دی وفات ہو میں جناب زہرہ دی امی دی شان تو قربان ہو جاوا میں حسین دی نانی تو قربان ہو جاوا حضرات مکہ دے چودری آگے رہے بھٹے بھٹے جگیر تار آگے رہے سونے جاندی دے دیر لگ گئے رہے نکرانیاں ہاتھ برگے کہہ لگیا آنکھیں لگیا بی بی جی آج سانوں میں بھولا لے آرے فرمایا میں تو نوں ازاد کرنا جانی یا ایچھے جملے زائیہ نہ کر آرے ساریاں نکرانیاں کہہ لگیا بی بی جی ساڑے کل مال کوئی نہیں ساڑے کل دولت کوئی نہیں اسی مال نہیں دے سکتی یا اسی دولت نہیں دے سکتی یا اسی ازادی کی میں لما گیا میں کہہ قربان ہو جوان سیدہ قربان ہو جوان سیدہ طیبہ طاہرہ تری شان دو ساریاں نکرانیاں لیند سر کھلو گیا بابا جملے سڑے آرے میرے نبی سامنے کھڑے ہو گی رہے جناب خدیجہ یا دیانے نہیں میریوں نکرانیوں دیکھ میری شردے کم تسی کری جاؤ ازادی میں دے دے آگی نکرانیاں کہہ لگیا بی بی جی یڑا کم کرنا آئے ہے جملہ سنی تیرا سینہ ٹھر جائے گا ہاتھ بان کے کہہ لگیا بی بی جی حکم دے آرے فرمایا سامنے ویکھو کون کھڑا آئے اپنے ہامن دی عزت بنا لگیا رے جناب مصطفیٰ دا مقام دس لگیا رے فرمایا نی ویکھو میرے ویڑے کون آیا آئے میرے ویڑے کون کھڑا آئے نکرانیاں کہہ لگیا بی بی جی اے محمد بن عبداللہ کھٹے نے فرمایا اے جی کرو سارے ایک ایک واری میرے خاندنو سلام کری جاؤ ازاد ہوئی جاؤ بھر میرا ایمان ہے اے ہو یان دیا یون یان ہے تن یوں میرا چین تے کرار سونیا تن یوں میرا چین تے کرار سونیا تیرے نال واسدہ جہان سونیا تو یوں میرا جین تے قرار سوڑیا تو یوں میرا جین تے قرار سوڑیا تیرے نال وسیدہ جہان سوڑیا تیری نوکر بڑھ کے میں آگئی آ تیری نوکر بڑھ کے میں آگئی آ تیری نوکر بڑھ کے میں آگئی آ جھدو میرے نبید ویڑ جناب خدی جایا یار بابا جی شورتہ موک گئی آر جڑے کپڑے پائے ہوئے نے اتے پیواند لگے ہوئے نے حاج ملی کا تل اربنے ساری دولت ساماندے قدماتو قربان کار جھڑی ہے آج نوکر بڑھ کے میں آگئی آگئی آ جناب خدی جا نے نبید سامنے کھانا رکھے آئے حضور خدی جا والویکھی جا رہے رہے حضور گمگین ہوگے رہے جناب خدی جا نے ہاتھ جوڑے رہے حرج کی تی سونے آ آج میرے وال بڑے گورنل بڑھ کے میں آگئی آ حضور روکیاں دینے نہیں خدی جا پادشاہ دیتی ہوگے آج محمد دے ویڑے آگئے آج کپڑیاں نوپے واند لگ گہرے پورے مکے اندر تیرے ورگے جوڑے کسے دے نہیں سنوں دے تیرے جنہیں کپڑے کسے دے نہیں سنوں دے لکھا سلام نہ کرائیو سبی بینوں جنہیں اپنیاں نبید قدم دوواری ہے جنہیں وفا دہا گیا دہا گیتا ہے کھدی چوڑے دی ڈمانڈ نہیں کی دی کھدی کپڑیاں دی ڈمانڈ نہیں کی دی کھدی یہ نیاں دیا سکونے آ میں پڑا ماں لے کے آئی سا حضور میں پڑی دولت لے کے آئی سا حضور ایک کمرے جو میرے کو نہیں دیا جاندہ حضور آن دینے ختیجہ آج مینو تیری حالت میں کے دکھیں ہوتا ہے تو میرا یودو ساتھ دیتا ہے جہ دو میرے اپنے جھڑ گینے جہ دو میرے بیگانے جھڑ گینے مکہ ایک پاسے ہو گیا ہے بابا جی یودو بیوی نے ساتھ نہیں چھڑیا جناب ختیجہ نال کھڑیاں نے ہاندیاں نے کملی والے آ دینے لوڑ پئی میں حضر آ حضور ہاری چیز وار دیا گی حضور دولت وار دیا گی ہے جتے ویڑے نکرانیاں کم کر دیا یون آج ختیجہ اپنے ہتھانال کھانا بنا رہی ہے آج جناب ختیجہ اپنے ہتھانال صفائی کر رہی ہے جنے آگے تا سچھڑی آئے کائے نہاں تا لیو چھے بیوی بننا اے پھر اپنے خامدی عزت حرف نایون دے آرے پھر اپنے خامدنو زلیل کر آرے پھر اپنے خامدنو رسوا نہ کر جایا رے ہے جناب ختیجہ دا پیغام ساری دنیا نو دیتا ہے جناب ختیجہ کھانا لہ کے آیا رے بابا جی جبریل آگے آج تر سوڑی جبریل آگے پھٹے پرانے کپڑے پھے واندے لگے کپڑے ختیجہ نے پائے ہوئے جبریل آنڈا سوڑے آن اے پی پی کون ہے میرے نبی نے فرمایا جبریل میری زوجہ ختیجہ ہے اے ملی کا دل عرب ختیجہ ہے اے شانہ والی زندگی چھاڑی کی آئی ہے اے آرام والی زندگی چھاڑی کی آئی ہے اے سکون علی زندگی چھاڑی کی آئی ہے اللہ نے فرمایا جبریل سانو ختیجہ دی وفا بڑی پسندی آئی ہے میرے نبی سنی سنی میرے نبی نو قید کملی والے آ ختیجہ نو آکھوں تینو اللہ سلام دے دا ہے جنابِ ختیجہ نو کہو اللہ سلام وفا کر کے تے ویخ تو پھر سلام اللہ دی طرفون دے نے وفا ہوئے صحیح پیسے دی لالچی نہ ہوئے دولت دی لالچی نہ ہوئے خامون دی وفادار ہوئے بھاوہ جی اے ڈی اچھی زندگی چھاڑ کے پیواند والے کپڑے پانے سوکے تے دو دو دن تر کچھ نہ کھانا کدے پچھے حضور دے پچھے کملی والے دے پچھے احتوجہ کرے آجا جدو جبریلی امین آئے لہ وہی لے آکے اگل بڑی سننا لیجا تے نبی باگ پریشان ہوئے جنابِ ختیجہ تلکبرہ نے پوچھے آوے حضور پریشان کیوں وہ نبی باگ نے فرمایا پتہ نہیں کون ہوں دے جنابِ ختیجہ دی زانت ہوئے کیوں جی بی بی لی اس پاک بی بی دی زین لیکھو جنابِ ختیجہ نے ارض کی تھی سونا جے ہون جدو ہو تو انہوں نظر آوے نبی باگ نے فرمایا ٹھیک ہے اے در توجہ کرے ہو جی گل بڑی سنونا لیجا نبی باگ اجرے دو جبریل آگئے جنابِ ختیجہ کول کھڑیا نے نبی باگ نے فرمایا ختیجہ آگئے آئے فریشتہ جبریل اے جملے سننے ہو او دو وسوسے پتہ نہیں جبریل ہے جنابِ ختیجہ نے نبی باگ نے اپنی چولی ویچ لٹا کے اے جملے سننے ہو اپنے خامدی پریشانی دور کر نواس جدو وال کھول کے نبی باگ نے اپنی گود ویچ لٹایا جنابِ ختیجہ نے جنابِ ختیجہ نے پوچھا حضور ہون نظر آ رہے ہیں نبی باگ نے فرمایا ہون نظر نہیں آ رہے ہیں جنابِ ختیجہ نے فرمایا تو انہوں مبارک ہوئے اے اللہ دی طرف فریشتہ آ رہے ہیں اگر کوئی شیطان ہوندہ کوئی جہن ہوندہ تو انہیں شرم نہیں سی کرنی ہے فریشتہ ہے انہیں شرم کیتی ہے وہ غیب ہو گیا ہے اللہ دی طرف آیا ہے بابا اس ویلے جدو کوئی بھی ساتھ نہ دوے سارے یاکھنے نہیں چنگا ہوئے ہیں اینجی ہونا چاہید ہے او دو کملی والے آقا دا ساتھ دین علیہ و بی بی اے جملے سماد فرمایا جگل بڑی بڑی سکھان لگا جناب خدیجت القبرہ سلام اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وری ارز کی تھی اظہور میں نے اپنی کملی نہیں عطا کر دی جناب فاطمہ تو ظاہرہ نے آکے ارز کی تھی اپنے بابا نو بابا اجماع کہہ رہی ہے جان دی بلی میں نے اپنی کملی دی دیو جی دے بچوئی ہون دی رہی ہے بابا اے در توجہ کرے نبی پاک دوڑ کے اندر آئے ارز کی تھی خدیجاتوں تے کملی دی گال کی تھی چھینے توں میرے نا وفا کر چلی اگر توں محمد دے جسم دے ٹکڑے بھی منگے دے میں ہو بھی تھی آ رہا میں ہو بھی دے چھٹاں گا جناب سیدہ عائشہ صدیقہ کہن دی یعنی کہ ایک دن نبی پاک دپیر دا کھانا کھا گیا تے رام کر دے سا تے صحابہ نے پتا سی کہ اے نبی پاک دے رام دا ڈہم ہے اس ٹائم کوئی بھی صحابی نہیں سی جاندہ حضور کھانا کھا گیا نا دبیر دا تے ذرا کلولہ کرنا جناب سیدہ عائشہ کہنی ہے کہ ایک دن حضور لیٹے چادر لیا گیا دروے کھو دروازے دے دستک ہوئی تے میں پوچھیا کاؤں نے تو اس بی بی نے اپنا نا دا سیا اپنا قبیلہ دا سیا کہن دنے جدو نبی پاک نے وہ نا سنیا نا تے قبیلہ دا نا سنیا تے حضور اٹھ کے بے گئے سنے حضور اٹھ کے بے گئے حضور نے فرمایا عائشہ دروازہ کھول یا تو بابا جی دروازہ کھول لیا وہ بی بی اندر آگئی نبی پاک نے کھانا پیش کی تا سرکہ پیش کی تا خجورہ پیش کی تیا نبی پاک نے کپڑے دیتے حضور نے بہت زیادہ توفہ طائف دیتے اے جملے سنے بڑی دیروں نبی پاک نے گلنگ کر دی رہی حضور نے ہم کلاموں دی رہی تے جناب عائشہ کہنے دیا نے کہ میں سوچیا ہوں نبی پاک مسیج جان گئے تے رات میں پوچھا گئی یہ کون بی بی سی جدنہ لینا پیار کی تھا اینی محبت کی تھی اینی علفت کی تھی کہنے دینے کہ میں جن ریکھا بی بی ٹور کی تے حضور مسیج نہ گئے حضور ارام کرنے لگ پے تے میں کول بے گئی ہاتھ بان کرنے کی تھی حضور میں کہتے تو انہوں اینج نہیں ویکھیا کسی بی بی نہ کپڑے بھی دیتے جے توفے بھی دیتے جے مال بھی دیتا جے خجورہ بھی پیش کی تھی سرکہ بھی پیش کی تا حضور ارام بی بی دی کی شاہ نے تے نبی پاک رو پہ کملی والدیاں کھنم ہو گئی ہیں حضور رو کے انہیں نائشہ تے انہوں نہیں پتا اے کوئی عام بی بی نہیں حضور کون نے فرمایا اے میری بیوی ختیجہ تلکبرادی سہیلی ہے کون نے سہیلی ماہی ہوگی ہے ماہو جو اہدر جمرے سنے اے 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 دی سہیلی ہے ہم المومنین جناب ختیجہ تلکبرادی منو آج اپنی بیوی یاد آئی ہے نبی اکیہ دیں گلہ سون کے جے تو نبی پاک دا نکاو ہے نا جناب ختیجہ حضور دی عمر سے پنجی سال جناب ختیجہ دی کنی سال سے چالیس سال دیکھو کیسا ساری زندگی حضور نے پریشان نہیں ہوں جناب ختیجہ کیسی وفا سا کیسی محبت سی کیسی الفت سی جناب آئیشہ کہنے دی یعنی جدویں نبی پاک دے سامنے ختیجہ تلکبرادا ذکر ہونا نا قدی تو حضور نے رون لگ پڑا یاری ڈے وڈے دیلتا مالک بادشاہ حضور نے رون لگ پڑا دوسری انبی پیانے پوچھنا حضور اتنا زیادہ جدو ختیجہ دا نا ہوں دا اس مائی دا نا ہوں دا دوسری رون لگ پڑا آپ نے فرمایا خموش ہو جاؤ جدو انہیں میرا ساتھ دیتا ہے او دون جو کوئی بھی میرا ساتھ نہیں دے سکتا اک کو سال دے اندر جناب ابو طالب دے جناب ختیجہ دا ویسال ہو آپ نے فرمایا میری زندگی دا سابنال دکھی سال سابنال دکھی سال اگر عورت ٹھیک ہوئے نا نیک ہوئے تو مرد دیکانڈ نہیں لگ دی مرد زلیل نہیں ہوں دا اگر عورت ساتھ دے نہ لی ہوئے تھے عورت مرد نال کھڑی ہونا لی ہوئے تھے قسم خدا دی تجھے عورت زلیل کر لگ پہ تو پھر عورت نہیں وہ بیمانے اور لالچی پیسے واسطے لگی تے ندولت واسطے لگی رب بکھا با دی قسم جناب ختیجہ دلکبرہ دی یہ دس ہے جتو جناب ختیجہ دا ویسال ہوئے نا داس رمضان ایک سوال ہوں دا ہے جناب ختیجہ دلکبرہ دا جنازہ کیوں نہیں پڑیا گیا اے در سنو جتو جناب ختیجہ دلکبرہ دنیا دو گئیاں نے نا او دو جنازے دا حکم نہیں سی آیا اے سوال لو گال بڑی تو اجونال جناب ختیجہ دلکبرہ دا جنازہ نہیں پڑیا گیا جناب مصطفیٰ کریم قبر ویچ ہو دترے نے اے ویک وشان کی جناب ختیجہ دلکبرہ دی قبر ویچ حضور بھاو جی ہو دترے اتر کے اپنے ہتھا نل دفن کیتا تے اس تیتے کی گزری ہو نہیں جدا نا فاطمہ تو زہرہ آئے جدا نا فاطمہ تو زہرہ آئے آخری ویلے جناب فاطمہ تو زہرہ اپنی ماں نسینے لاکے روپی یا ماں توڑ چلے ہو جی تے جناب ختیجہ نے گل کڑی کی تی اتھرو آجان دے لے جناب ختیجہ دلکبرہ نے دین نسینے لاکے فرمایا نی زہرہ جی امی جی حکم کرے آرے فرمایا کدھی بابے نو دوکھ نہ دے آرے کدھی میرے محمد نو دکھی نہ کرے آرے نیتی یہ ہے میں سونی زندگی گزار کے جلی یا میں وفادی علمدار بن کے جا رہی یا اپنے بابے نو کدھی ٹنشن نہ دے آرے جناب مصطفیٰ کریمی گولے میاں سا باندینے ٹرگینے اے دلدار دلاندے تھے وطنوں چک مہارام اجڑی پستی نظری آوے اے اجڑی پستی نظری آوے تھے کانڈ دی دی جد یارام جناب سیدہ بھی رہو رہے یا تھرگ کر دیا نے امی جی نہ جایا امی جی باپے دا میڑا چھڑ کے جا رہے یا میرے نبی بھی رہ رہے مسلمان بھائیو جملے سوڑ جایا آج جناب فاطمہ تزہر آو آج مہد پیر پھڑ کے رہ رہے یا ہدی یا نے امی جی تو اڈے نلویڈے دی رہوڑ کے امی جی تو اڈے نلویڈے دی بہار اے لوگو جی دی ماں سخی ہوئے وہ دییاں تینیاں بھی سخی ہو دی آرے ہدے پتر بھی سخی ہو دی رہے جی دی ماں یا لائے ہوئے وہ دییاں تینیاں بھی آلائے ہو دی آرے منوے جملہ زینجے آئے آئے میں کہنی سیدہ فاطمہ تو سخیطاں ہوئی ہے تیری ماں بھی سخی ہے تیرا بابا محمد بھی سخی ہے تو سخی دیوڑ دیوڑے آئی ہے تو تاجداراں دیوڑے آئی ہے بھابا جی جی دو ماما جا دی آرے تیتیاں ماما دے میں یدنوں پھڑ پھڑ رو دی آرے رو رو کے دی آرے ہن رو دیاں تیری آ جایا جایاں ہن آ جایاں مرانیے رو دیاں تیری آ جایاں جایاں ہن آ جایاں مرانیے ماما نل پڑ دا سکوڑ رو دائے بھائی ماما نل تیناں دی روڑ گو دیئے بھائی ماما نل تیناں دی بہار رو دیئے جدو میرے نبی دی زندگی جو جناب ختی جا گئی آنے حضور صبح رو دینے اپنی سیدانو سنینے لالے دینے ہن دینے فاطمہ میں نو تیرے ویچو ختی جا نظر رو دیا میں نو تیرے ویچو اپنی بیوی نظر رو دیئے اے کون ختی جا آئے جنو یمل مومنین آکھے آگے آئے جنو نبی نے مین سلام آکھے آئے رب نے مین سلام آکھے آئے اے او جناب ختی جد رکبر آئے بابا جی وفا دا حق کا پھر حضور بھی پھلے نہیں بابا جی آپ دا مزار مکہ شریف دے اندرے کہتی زندگی رہی تو جایے ہوتے اللہ منوی جانا نصیب کرے توانوی جانا نصیب کرے جنت المولا دے اندرے ایک جنت البقی ہے نا جی قبرستان او مدینہ شریف دے اندرے ایک جنت المولا او مکہ شریف دے اندر قبرستان او تھے جناب ختی جت او برادہ روزہ مبارک ہے پورے مکہ نو للکار کے دا چڑیا وہی اے نا سمجھے آجے کہ میں مالداران تے حضور نہیں فرمایا میرا جو کجھے میرے خاندہ ہے میرا مال وینت قربان میری دولت وینت قربان ہر چیز قربان کر کے دا شڑی اس واسطے زرات زیوکار اللہ دی باگ بارگات اندر دعا گو ہوا اللہ جس بی بی باگ دا ذکر کیتا گیا اللہ اس دا صدقہ پک شریف فرمائے آمین وآمہ علیہ اللہ علیہ وآلہ